السلام علیکم اسٹوری شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کو تحجد کی مدد سے اپنی زندگی کا فیصلہ لینے میں کامیابی ملی اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کی زبانی جن کے زندگی کا فیصلہ اللہ نے تحجد کی برکات و فضائل سے حل کیا السلام علیکم آپی میرا نام زوبیا ہے اور میں ہیدراباد سن سے تعلق رکھتی ہوں میں اپنی یہ سٹوری صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ میری اس اسٹوری کے ذریعے بہت سی لڑکیاں اور بالخصوص لڑکے بھی سبق حاصل کر رہے عمومن اس طرح کی باتیں کو شیئر نہیں کرتا مگر میں صرف ایک نیکی کی غرض سے کہ میری اس ایکسپیرینس کی بنا پر باقی لوگ شاید مستفیر ہو جائیں بات یہ ہے کہ سسٹر میں ایک لڑکی کو پسند کرتی تھی جو کہ مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ملا تھا وہ پنجاب کا تھا وہ لڑکا ایک اچھا لڑکا تھا اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا اچھا تربیہ تیافتا تھا مگر ہماری کانست الگ الگ تھی اور مین مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ شیعہ تھا اور میں سننی میری اس سے اچھے خاصی بات ہونے لگی وہ لڑکا اچھا تھا مخلص تھا ہم کبھی ملے نہیں تھے آخر تک ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی ایک تو ہم دور دور بھی تھے اور دوسرا نہ وہ ایسا تھا اور نہ ہی میں کافی سال گزرے ہماری بات جیت کو کبھی کبھار کول پر بات ہو جایا کرتی تھی وہ اچھی نیچر کا تھا اور میری نیچر کو بھی سمجھ رہا تھا وہ خود بھی ایک بہت اچھا انسان تھا میرے گر میں کسی کو بھی ہمارے کانٹیکٹ کے بارے میں پتا نہیں تھا ہم دونوں نے صرف تصاویر کے ذریعے ہی ایک دوسری کو دیکھا تھا ہوا یہ کہ ایک جگہ میری بات پکی ہو گئی جب میری بات پکی ہوئی تو میرا آزی نہیں تھی میں اندر سے بچ سی گئی کیونکہ اس لڑکے کے سوا کسی کو بھی اپنا جیون ساتھی بنانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری مرضی کے اگینسٹ میری منگنے کر دی گئی جب میں نے اپنے گر والوں کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو یہ اٹھایا کہ وہ لڑکا شیعہ ہے اور ہم تو کاس سے باہر شادی نہیں کرتے یہاں تو اتنا بڑا مسئلہ آ گیا کہ وہ لڑکا شیعہ ہے ہم تمہاری شادی وہاں نہیں کر سکتے میں بزد تھی کہ مجھے وہیں شادی کرنی ہے کچھ ہی مہینوں میں میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی میں تو پاگل سے ہو گئی تھی میں نے اس لڑکے کو بتایا تو وہ بھی بہت پریشان ہوا اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے گر والوں نے جہاں منگنی کی ہے وہیں شادی کر لو میں تمہاری زندگی سے چلا جاتا ہوں پر میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اس کے بارے میں سوچتے بھی تو میری روح کاب جاتی میں نے خوب پڑھائی کی عبادت وظیفی نماز تحجد سب پڑھ کر دعا کی کہ اللہ کسی طرح اس لڑکے سے میری منگنی ٹوٹ جائے پر ایسا ہوا نہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ شادی میں آتی ضرور تھی کبھی حالات خراب ہو جاتے کبھی خاندان میں کسی کی موت مگر ڈیٹ آگر ڈیلے ہو جاتی آخر کار شادی کا دن آنے ہی والا تھا تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہی ہم کوئٹ میریج کر لیتے ہیں وہ لڑکا مان گیا اس نے اپنے گھر پہ بھی سب کو بتا دیا اس کی والدہ بھی راضی تھی اس کی والدہ نے پہلے مجھ سے کہا کہ تم اپنے گھر والوں کو مناؤ بہتر یہی ہے کہ تمہارے گھر والوں کے رضا مندی کے ساتھ شادی ہو پر مجھے پتا تھا کہ میری گھر والے نہیں مانیں گے خیر میں نے کوئٹ میریج کا سوچ تو لیا تھا مگر میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ اس طرح کا خدم اٹھانا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا پر میں جب یہ سوچتی کہ اس کے بغیر میں کیسے رہوں گی زندگی کیسے گزاروں گی اور کس طرح میں ایک دوسرے آتمی کو ایکسپٹ کروں گی تو میرا دل مجھے فوری یہ خدم اٹھانے پر آمادہ کر دیتا تھا میری طرح وہ لڑکا بھی بہت سیریس تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ میں اسی سے شادی کروں تو اسی طرح اس نے اپنی گھر وادوں کو بھی رازی کر لیا میں ایک ادم اٹھانے سے بہت ڈرتی تھی تو ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے بات کی میرا بھائی بہت خفا ہوئے انہوں نے میرے ابو سے کہا میرے ابو بہت غصے ہوئے کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہم ایسے لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کریں گے جو شیعہ ہے اور سب سے بڑی بات ہم خاندان سے باہر تمہیں کبھی نہیں دیں گے اور وہ بھی کسی ایسی جگہ جہاں ہمارا آس پاس کا بندہ نہ رہتا ہو میرے والد اس بات کیلئے کسی صورت آمادہ نہ ہوئے میں اس دوران خوب تحجد ادا کرتی دعائیں کرتی رمضان آیا تو اس دوران ہر پل دعا کرتی میں پاگر سے ہو گئی تھی کہ میں کیا کروں میں نے کافی استخاری وغیرہ بھی کروائے جہاں مجھے یہی جواب ملتا تھا کہ جہاں تمہاری منگنی ہوئی ہے وہیں پر شادی کرو وہ بہتر ہے تمہارے لئے مگر محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا میں کسی بھی صورت نہیں مانی مجھے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا اس شخص کے سوا میرا پورا پورا دن عبادت میں گزرتا نماز میں گزرتا بس اللہ ہی کی ہو گئی تھی جب میری شادی کے دن خریب آئے تو میں نے اپنے گھر سے نکل جانے کا سوچا اور میں نے یہی سوچا کہ میں گھر سے نکل کے اسے کوٹ میریج کر لوں گی میں نے اسی بارے میں اس لڑکے سے بات کی تو اس نے ہامی بڑی بس بھی یہی تیہ ہوا مگر میں ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرتی کہ یا رب تو کوئی چمتکار دکھا دے وہ لڑکا بھی کوٹ میریج کے لئے راضی تھا ہم نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا میں نے سوچا میں اس ایک دن جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس دن میں اس کے پاس جاؤں گی میری دل میں بہت خوف تھا جو کہ کسی بھی لڑکی کے دل میں ہوتا ہوگا جب وہ یہ خدم اٹھانے کا سوچتی ہوگی یا اٹھا لیتی ہوگی میری شادی کی تیاریاں اروج پر تھی میں جب اپنی گھر والوں کو دیکھتی تو مجھے ان کو دیکھ کر بہت ترس آتا میں کئی بار سوچتی کہ جہاں میری گھر والے شادی کرنا چاہتے ہیں میں وہیں شادی کر لوں پر میرا دل زد پر اڑا تھا پھر ایک روز دوپیر کا وقت تھا میں تیار ہوئی کچھ پیسے اٹھائے تاکہ کرایا وغیرہ کر لوں میں نے نکلنے کی تیاری کی میں بہت ڈری ہوئی تھی میں نے کچھ سامان بھی اٹھایا کچھ کپڑے بھی اٹھایا اور کچھ پیسے بھی اور میں نے سٹیشن کیلئے کریم بھولائی میری پیاری سسٹر آپ یقین مانے کریم آ تو گئی اور جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلنے ہی لگی تو جیسے مانے کہ میری پاؤں کو زنجیروں نے جکر لیا ہو میں اچانک سے رک گئی میرا دل بدل گیا یا شاید میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی یا شاید میرا رب چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں یہ گناہ کر بیٹھوں اور اپنے ماں باپ کی بیزتی کروں اپنے باپ اور بائی کی عزت کو یوں رون دوں یا شاید شاید جو میں نے اتنی دعائیں اتنی عبادتیں کی تھی وہ میرے اس گناہ کی راہ میں حائل ہو گئیں یا شاید میری کوئی نیکی تھی جس نے مجھے یہ گناہ کرنے سے بلکل گر سے نکلنے سے پہلے ہی روک دیا میرے پاؤں میں مانا کہ بیڑیا بند گئی ہو ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ لڑکا مجھے بہت زیادہ تھا اس نے مجھے یہ ضرور کہا تھا کہ تم اپنے گر والوں کو منانے کی ہر حد کوشش کرو اگر وہ نہ مانے اور اگر تمہیں ٹھیک لگے تو تم یہاں آ جانا میری فیملی بھی ہمارے نکاح کے وقت ہمارے ساتھ شامل ہوگی اور اگر تمہارا دل یہ نہ مانے کہ تم یہاں آؤ اور میرے ساتھ کوٹ مینیج کرو تب بھی فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے میں اس میں بھی راضی ہوں میں اسے اپنے خسمت سمجھ کے مان جاؤں گا اور میں نے اسی وقت کریم کو کینسل کر دیا میں نے اس لڑکے سے منع کر دیا وہ بہت غمزدہ تو ہوا پر اس نے کہا کہ اگر تم یہ خدم اٹھاؤ گی تو کل کو مجھے بھی میری بیٹی ایسے ہی دخا دے جائے گی مقافاتِ عمل میرے ساتھ بھی پیش آئے گا تم نے جو فیصلہ لیا ہے اللہ تمہیں اس فیصلے پر خوش رکھی بس دعا کرنا کہ اللہ مجھے سبر دے دے اور مجھے میری زندگی میں مصروف کر دے اس کے بعد اس نے مجھے بلوک کر دیا میں نے بھی اس سے کانٹیکٹ نہیں کیا مگر میں بالکل بدھ بن گئی تھی نہ کوئی بات کرتی کسی سے نہ کچھ مجھے وہ بہت یاد آتا پر اللہ کو کہتی یا اللہ مجھے سبر دے یا اللہ میں اسے بھول جاؤں میں نے اللہ سے سجدے میں کہا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اپنی زندگی کا یہ فیصلہ لیا ہے تم مجھے اس فیصلے میں برکت دے اور اسے بھی اس کی زندگی میں اتنا گم کر لے کہ وہ مجھے بھول جائے میں نے اس دوران اللہ سے اسے بھولنے کی بہت دعائیں کی اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی والدین جہاں جاتے تھے وہاں حامی بڑھ لی اور وہاں شادی کیلئے راضی ہو گئی ایک ہفتے میں میری شادی ہو گئی شروع شروع میں تمہیں بہت ڈسٹرپ رہی پر میرے ہزبین جو کہ بہت اچھے انسان ہیں پر میرے ہزبین بہت اچھے انسان نکلے انہوں نے میرا بہت خیال کیا وہ مجھے سمجھنے لگی اسی لیے میں ان سے محبت کرنے لگ لگ آہستہ آہستہ میں اس لڑکی کو بھولتی گئی اور ہر نماز میں یہ دعا کرتی کہ اللہ اس کی بھی کسی اچھی سی لڑکی سے کسی نیک لڑکی سے شادی کروا دی بس میری دل میں ایک ہی غم تھا کہ کہیں میں نے بے وفائی تو نہیں کی کہیں میں نے کسی کے آس تو نہیں توڑی سسٹر میں اس سے مخلص ضرور تھی مگر میں یہ خدم نہیں اٹھا سکتی تھی کیونکہ اگر میں یہ خدم اٹھا لیتی تو شاید میں اپنے والدین اپنے بہن بائی کے ساتھ بے وفائی کرتی دونوں صورتوں میں مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ بے وفائی کرنے ہی تھی سو میں نے اسی کے ساتھ بے وفائی کرنے کو ترجیح دی پر سسٹر میں کرتی بھی تو کیا ایک طرف میری فیملی میرے بابا میرے ماں باب اور دوسری طرف میری محبت اگر میں یہ خدم اٹھاتی تو کتنوں کی بدوائیں لیتی میں کہاں خوش رہ پاتی پر میرا اس سے کبھی کانٹیک نہیں ہوا نہ ہی اس نے مجھے کال کرنے کی کوشش کی ہاں فیس بک بغیرہ پہ کہ اس کے زندگی میں کیا چل رہا ہے پھر تین سال بعد مجھے پتا چلا جب ایک دفعہ میں اس کا اکاؤنٹ چیک کر رہی تھی کہ اس کی بھی کہیں شادی ہو گئی ہے مانا کہ میری دل کو سکون ملا میں نے اس شخص کے شادی شدہ زندگی کے لیے بہت دعائیں کی بس اب میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں اللہ نے مجھے بہت عطا کیا ہے شاید میں نے اللہ کے فیصلے پر حامی پر دی تھی جتنی میری اخوات نہیں ہے اس سے بھی زیادہ اللہ نے اب مجھے نواز دیا ہے ہر طرح کی نعمت اور رحمت اللہ نے مجھے دی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ اگر میں وہ خدم اٹھا لیتی تو شاید زندگی بر سکون کا سانس نہیں لے پاتی اپنے ماں باپ بہن بائی ان کی بیزیتی کا تاز لے کر گونگتی سسٹر آپ لڑکیوں کو یہ میسے ضرور دیں کہ کبھی بھی ماں باپ کی عزت خراب کر کے اپنے خوشی نہیں حاصل کرنا یہ میرے مالک کا کرم تھا کہ اس نے مجھے لاسٹ مومنٹ میں ہی ہدایت دی دی دیکھو آج میں اللہ کی رضا میں راضی ہو کر کتنی خوش ہوں وہ کہتا ہے نا اے ابن آدم ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے پس اگر تُو نے سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی تجھے دنگا جو تیری چاہت ہے اگر تُو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے تو میری پیاری بہن اسی لئے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے خوشی چھین کر مت حاصل کریں وہ ہمیں راست نہیں آئے گی ہمیشہ اللہ کی فیصلوں پر راضی رہیں جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیں اور اگر آپ کو چاہتے ہیں تو کوشش ضرور کریں یہ کوشش کریں کہ آپ اس خوشی کو پائیں نہ کہ چھینیں ماشاء اللہ میری پیاری بہن آپ کی یہ کہانی سن کر مجھے آپ پہ بہت بیار آ رہا ہے اور یخینا یہ آپ کی ان دعاوں کا صلاح ہے جو آپ نے اللہ سے کی آپ نے کہا کہ آپ اللہ سے بہتری بھی مانگتی تھی تو دیکھیں جب آپ شیطان کی راہ پہ چلی تو اللہ نے کیسے آپ کی غیب سے مدد کی اور آپ کو وہ گندہ قدم اٹھانے سے روک لیا کیونکہ میری پیاری بہن جو لڑکیاں یہ خدم اٹھا لیتی ہیں پھر چاہے وہ سونے کے پانی سے ہی کیوں نہ دھول جائیں وہ ہمیشہ دنیا میں ظلیل و خوار اور بیزت رہتی ہیں پھر چاہے آپ کتنی ہی معافی کیوں نہ مانگ لیں دنیا سے اپنے ماں باپ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی یا خلش رہی جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا اللہ تو معاف کر دیتا ہے جب آپ اللہ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کبھی بھی یہ غلط قدم نہیں اٹھائیں گے مگر دنیا معاف کبھی نہیں کرتی وہ خدم خدم پر آپ کو تانہ دیتی رہتی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لڑکی کو اس برے اور خبیص قدم سے بچائے رکھیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی کو ہریالی سے بڑھ دے خوشیوں کی ہریالی سے رحمتوں کی ہریالی سے کیونکہ آپ نے بہت بہادری والا کام کیا کہ اپنی یہ کہانی ہم سے شیئر کی کہ شاید سب نہیں تو کچھ لڑکیوں کو ضرور سبق ملے گا سسٹر تو یہ بہت ہی نیکی کا کام آپ نے کیا آپ کے اس کہانی کی مدد سے شاید بہت ساری لڑکیاں سبق حاصل کر پائیں بہت ساری لڑکیاں نیک عمل کر پائیں آپ کے اس کہانی کی مدد سے شاید بہت ساری لڑکیوں کو اقل آ جائے یا شاید بہت زارے لڑکوں کو بھی اکل آجائے اللہ آپ کو اور نوازیں اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا کرے اور آپ کی عزت کی حفاظت کریں جزا کر اللہ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی سٹوڑی ہے جس سے آپ نے کوئی سبق حاصل کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسری لوگ بھی اس سے سبق حاصل کریں یا آپ کی کوئی ایسی دعا خبول ہوئی ہے جو آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو حمد ملے حسلہ ملی تو آپ میری انسٹاگرام آئی ڈی پر شیئر کر سکتے ہیں جزا کر